ملقات میں معاملات افہام و تفہیم سے چلانے پر اتفاق ہو گیا کل تک خود جھانگیر خان ترین پنجاب حکومت پر انتقامی کاروائی کا الزام لگا رہے تھے ہم خیال رہنمار تحریک ادم اعتماد کا شور مچا رہے تھے بجٹ اجلاس کے بوائیکارٹ کی باتیں بھی ہو رہی تھیں مگر آج سب بدل گیا انہی کے ہم خیال تاہر رنداوہ نے سمک و انٹرویو میں ان کے سارے دعوے کو پلٹ کر رکھ دیا پنجاب حکومت نے میرے ہمارے گروپ کے جو میمبرز ہیں ان کے سارے انتقامی کاروائیں شروع کرتے بلدار صاحب کو صرف کونسا شیو نظر رکھتا ہے ہم لوہریاں مر جائے نہیں دھمکی ہماری حکومت پنجاب نے کیا یہ ایسی بات نہیں ہے ابھی اکسریہ دیر آیا یہ ہے کہ ہم اس بجٹ اجلاس کا بائیکارٹ کریں بجٹ پہ تو ہماری بات ہی نہیں ہے یہ پی ٹی ایسر عمران خان ہے ہم یہاں پر پاگل ہیں ہم نے بارہ سال پارٹی کے لیے دیا ہم کیا تھی اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں ہوگی یا ہم کو اللہ معافی اپنے غلام پلتا ہوئے ہیں ہم کو چور چکے ہیں یار کہ ہر کی جو خان صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یار پرین صاحب کبھی نہیں کریں نہ چوری صاحب سے نالون ٹھیک سے ٹی ٹی ای میں کڑے رہے ہیں عثمان بزار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک والا آپشن بھی زیرے غور ہے اگر وزیراعلا عثمان بزار کی جگہ کوئی اور ہوگا شاید کچھ بہتری ہو جائے دیکھیں اب بلگار صاحب پانچ سال پورے کریں گے ہمارا وزیراعلا